انتہائی قابل اعترام ناظرین اسلام علیکم دوستو بھارت نے ہمیشہ اپنے اتھیاروں کو میڈیا پر بڑھا چڑھا کر بیان کروایا تھا تاکہ وہ اپنے اتھیاروں کی مارکیٹ کو بہتر کر سکے مگر بھارت کے اتھیار اس قدر گھٹیاں ہیں کہ ارمینیا نے بھارت سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے کیونکہ بھارتی اتھیار آزربائی جان کو ارمینیا پر حملہ کرنے سے نہ رکھ سکے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو انڈین میڈیا کا کلپ سنانے جا رہے ہیں کی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور چند دن پہلے جو چودہ نیجی ایف سیونٹین بلاک ٹو تھیارے پاکستان ایر فورس میں شامل ہوئے ہیں بھارتی میڈیا خوف کے مارے انتیاروں کو بلاک تھری کا نام دے رہا ہے دوستو انڈین میڈیا کی بخلات اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ چائنز ساکتہ پی ایل ففٹین مزائل کو پی ایف ففٹین مزائل کہہ کر پکارتا رہا دوستو انڈین میڈیا نے اس مزائل کو دنیا کا خطرناک ترین مزائل تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مزائل ہمارے رافیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو ناظرین محترم خود آپ انڈین میڈیا کا یہ کلپ سننے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا 14 JF-17 Thunder Block 3 لڑاکو ویمان پاکستان کی وائیو سینہ میں شامل کیے گئے ہیں ان نئے لڑاکو ویمانوں کا نرمان چین کی مدد سے پاکستان میں ہی کیا گیا ہے یہ لڑاکو ویمان لمبی دوری تک نگرانی رکھنے میں سکچم ہے جو ہائی ٹیک رڈار سسٹم اور ہوای حملہ کرنے کی آدھونک طاقت سے بھی لیس ہیں پاکستان ائر فورس کا دعویٰ ہے کہ یہ ویمان بھارتی وائیو سینہ کے پاکستانی ائر سپیس کا اولنگن کرنے پر جوابی کارروائی کرنے میں کارگر ثابت ہو چکے ہیں اس پر پاکستان میں چینل کے راجتود نونگ روم نے کہا ہے کہ پاکستان نے اب JF-17 Thunder ویمان بنانے کی قابلیت حاصل کر لی ہے اور اب وہ آدھونک فائٹر جیٹ بنانے والے دنیا کے خاص دیشوں میں شامل ہو گیا ہے JF-17 پاکستانی سرکچھا کی ریڈ ثابت ہوں گے چین کی مدد سے بنا پاکستان کا JF-17 Thunder فائٹر جیٹ ایک ملٹی روڈ ائرکرافٹ جو ہوا سے ہوا میں اور ہوا سے زمین پر مار کرنے کی چھمتا رکھتا ہے اس میں حملے کے دوران PF-15 مسائلوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جس میں انفراریٹس سسٹم بھی لگا ہوتا ہے PF-15 مسائل کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کی سب سے اڈوانسڈ مسائلز میں سے ایک مانی جاتی ہے JF-17 ویمان میں PF-15 مسائلیں جوڑنے پر امریکہ نے اس کا ویروت کیا تھا ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سرہ خیار رکھئے اللہ نگے بان